سلام علیکم دعا ہنہ حکیم عبدالرحمن میں موشہ حمدید کہتے ہیں آج میں آپ کو ایک طلاح کے بارے میں بتاؤں گا جو آپ کے نفس کے حوالے سے ہوگا جو آپ کے نفس اگر کمزور ہے تو اسے طاقت پر کرے گا اگر چھوٹا ہے تو اسے بڑا کرے گا اور یہ جو میں آپ کو نقصہ بتاؤں گا یہ آپ اپنے گھر کے اندر آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور یہ خالص بنے گا تو تب آپ کو جا کے فائدہ ہوگا اور یہ جو میں آج آپ کو نسخہ بتاؤں گا یہ آپ کو اس کا جو آئل ہوں گے وہ بھی بنانے بتاؤں گا اور اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا اور اس کے فائدے بھی بتاؤں گا اس کے لئے صرف آپ کو تین چیزیں چاہیے جو آپ کے نفس کو بڑا اور طاقتور اور لمبا کرے گا اور یہ چیزیں اگر آپ گھر کے اندر بنا لیں گے خود تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ کے لئے فائدے مند ہوگا اور ہم جو آپ کے لئے نقصہ لے کے آتے ہیں وہ ہربل ہوتا ہے اور اس کا آپ کو پورا فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اسی طریقے کے ساتھ جس طریقے کے ساتھ ہم بتائیں اس طریقے کے ساتھ اگر اسے آپ استعمال کریں گے یا بنائیں گے تو آپ کو اس کا پورا فائدہ ہوگا میں اپنی ویڈیو میں آپ کو اس کا پہلے طلاع بنا نہ بتاؤں گا پھر اس کو مکس کر نہ بتاؤں گا دونے چیزیں بتاؤں گا پھر آپ اسے گھر کے اندر خود ہی تیار کر سکتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو چاہیے دالچنی اس کے بعد چاہیے روگنے تیل دالچنی اور روگنے تیل اس کا اپنے دالچنی کا آپ کو بزار میں سے آئل مل جاتا ہے طلاع مل جاتا ہے روگن مل جاتا ہے لیکن وہ خالص نہیں ہوتا آپ اسے گھر کے اندر تیار کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا کیونکہ آپ کچھ ایسے ویڈیوز دیکھتے ہیں جس کے اندر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ روگنے دالچنی لے لیں یہ لے لیں اور پھر آپ تیلہ بنائے تو آپ جب بناتے ہیں تو پھر آپ کے اوپر وہ کام نہیں کرتا اسی وجہ سے نہیں گام کرتا کیونکہ وہ خالص نہیں ہوتا آج میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا کہ اس روگن کو کیسے بناتے ہیں دالچنی کا جو روگن ہوتا ہے اسے کیسے تیار کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو ڈائیسو گرام روگنے تیل لینے ہوں گے یعنی کہ جو مٹھا تیل ہوتا ہے وہ لینے آپ نے اور پچاس گرام آپ کو دالچنی لینے ہوں اگر آپ تیلہ تیز بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کا سو گرام لے سکتے ہیں دالچنی اور ڈائیسو گرام روگنے تیل ان دونوں کو آپ ہلکی سی آگ کے اوپر انہیں جلا لیں تین چار گھنٹے سے مسلسل اوپر رکھنا ہے ہلکی سی آج کے اوپر تو جب یہ دالچنی فل جل جائے اسے نیچے اتار لیں تو آپ رکھا جو روگنے تل ہوگا وہ تیار ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر زتون کا تیل مکس کرنا ہے زتون کا تیل اگر آپ نے اسے ٹائیسو گرام بنانا ہے یعنی کہ دو سو پچاس گرام آپ نے روگنے تل لینے اور پچاس گرام یا سو گرام آپ نے دالچنی لینے تو جو تیل تیار ہو جائے گا آپ کا جو روگ ہے نا آپ کا تیار ہو جائے گا اس کے اندر آپ نے بیس گرام روگنے زتون لینا ہے زتون کا آئل جو ہوتا ہے وہ ڈال لینا ہے اس کے اندر بیس گرام پھر ان دونوں آئل کو آپ نے تھوڑی سی دیر کے لیے آگ کے اوپر رکھنا ہے ہر کسی آنچ یہ خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ جو آپ آگ جلائیں اس کے نیچے وہ تیز نہیں ہونے چاہیے اگر تیز ہوگی تو وہ تیلہ جو آپ بنائیں گے وہ خراب ہو جائے گا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تیلہ تب بھی تیار ہوگا جب آپ اسے ہلکی سی آج کے اوپر تیار کریں گے تو ان دونوں کو مکس کر کے دس یا بیس منٹر سے بھی آپ آگ کے اوپر رکھیں جب گرام ہو جائے تو نیچے اتار لیں تھنڈا کرنے کے بعد اسے آپ اسے ڈراف کے اندر سیف کر لیں سیف کرنے کے بعد اس کے تین یا چار قطرے آپ نے اپنے نفس کے اوپر لگانے ہیں اس سے زیادہ آپ نے اس کی مقدار نہیں لے لی نہیں تو پھر یہ آپ کو نقصان دے گی کیونکہ یہ ایک پاورفل اور خالص تیلہ بنایا ہے جس کا آپ کو پورا فائدہ ہوگا جو آپ کے نفس کو بڑا بھی کرے گا لمبا بھی کرے گا اور مضبوط بھی بنائے گا اور یہ ہنٹر پرسنٹ سو فیصد یہ کام کرے گا کیونکہ ہم آپ کو جو بھی نقصہ یا ٹیپس بتاتے ہیں وہ ہنٹر پرسنٹ اوریجنل اور خالص اور خربر ہوتی ہیں جو کام کرتی ہیں اگر یہ آپ سے نہیں بن سکتا تو یہ ہمارا نمبر لکھا ہوگا آپ ہم سے رابطہ کر کے یہ ہم سے بھی لے سکتے ہیں اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک کریں سبکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ